اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے املی کے درک کے پارے میں املی کا درک بورے پھل پیدا کرتا ہے جس میں میٹھا کھٹا گودہ ہوتا ہے جو دنیا بھر کی خانوں میں استعمال ہوتا ہے گودہ رویتی عدویہ میں اور دھاتی پالش کے دور پر بھی استعمال ہوتا ہے درک کی لکڑی مختلف کام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اور املی کے بیجوں کا تیل نکالا جا سکتا ہے ہندوستانی خانوں میں املی کے نرم پتے استعمال کی جاتے ہیں چونکہ املی کے مطدد استعمال ہوتے ہیں لہٰذا اس کی کاشت پوری دنیا میں سب ٹروپیکل زون میں کی جاتی ہے برے سگیر پاکو ہند میں اتنے عرصے سے اس کی کاشت کی جا رہی ہے کہ بعض اوقات وہاں دیسی بھی بتایا جاتا ہے افریقہ میں یہ سودان، کیمرون، نائجریہ، کینیا، زیمبیا، سومالیا، تنزانیا اور مالاوی جیسے مختلف مقامات پر اکتا ہے عرب میں یہ اومان میں پائے جاتا ہے یہ ممکنہ ہزار سال قبل انسانی عمد و رفت اور کاشت کے ذریعے جنوبی ایشیا پہنچا تھا یہ افریقہ سے لے کر جنوبی ایشیا شمالی اسٹریلیا اور اوکیانوسا جنوب مشرقی ایشیا تائیوان اور چین میں اشکند بندی علیکوں میں وسیع پیمانے پر تقسیم کیا جاتا ہے املی ایک لمبی عمر درمیانی نشنوما کا درکت ہے جس کی اونچائی بارہ سے اٹھارہ میٹر چالیس سے ساتھ فٹ تک ہوتی ہے درکت پوری دھوپ میں اچھی طرح اکتا ہے یہ خوش اور ایروسول نمک ساحلی علاقوں میں پائے جانے والے ہوا سے پیدا ہونے والا نمک کی اعلی مضاہمت کے ساتھ مٹی، لوم، سینڈی اور تضابیت والی مٹی کی اقسام کو ترجیح دیتا ہے اب آتے ہیں اس کے استعمال پر املی کے پیسٹ کے بہت سے استعمال ہوتے ہیں جن میں چٹنی، سالن اور بہت ساری چیزیں ہیں املی کے میٹھی چٹنی ہندوستان اور پاکستان میں بہت سے نمکین کے دریسنگ کے طور پر مشہور ہے اور اکثر اسے سموزے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے انڈونیشیا میں بھی اسی طرح کی کھٹی املی پر ممنی سوپ دیش ہے جسے اسیم کہتے ہیں اور اس کی لکڑی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا استعمال پرنیشن، نقش و نگار اور لکڑی کے دیگر چھوٹے چھوٹے سامان بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کیڑوں سے بھی مزاہمت ہوتا ہے اس کا پودا پائیدار نہیں ہوتا